الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزل لہ ومن يزللہ فلا هادي لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صل اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا في کتاب اللہ يوم خلق السماوات والعرض منها اربعت حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی معزز سامین اکرام اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اللہ پاک نے سال کے بارہ مہینے بنائے ہیں قرآن شریف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک بارہ ہیں جس دن اللہ پاک نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ سال کے بارہ مہینے ہوا کریں گے اور آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سال کے ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے بڑے ہی عزت والے احترام والے اور فضیلت والے مہینے ہیں ایک ذلقادہ ہے دوسرا ذلحجہ ہے تیسرا محرم الحرام ہے اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو کہ ماہ شابان سے پہلے آتا ہے ان چار مہینوں کی فضیلت اللہ پاک نے زمینوں اور آسمانوں کو جب بنایا پیدا فرمایا اسی وقت بیان کر دیا اسی وقت ان چار مہینوں کی فضیلت کو اللہ پاک نے تیہ کر دیا ہے کہ یہ چار مہینے بڑے ہی فضیلت والے عزت اور احترام والے مہینے ہیں اس لیے یہ مہینے شروعی سے قابل قدر شمار کیے جاتے ہیں ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل السیامی بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ماہ محرم کے روزے ہیں ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک چاہے انتیس دن اس کے ہو یا تیس دن اس کے ہو پورے کے پورے مہینے کے روزے فضیلت والے ہیں جس آدمی کو جتنی قدرت ہے جیسی اس کی سہولت ہے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے چاہے دس روزے رکھ لے پندرہ روزے رکھ لے دو روزے رکھ لے ایک روزہ رکھ لے اختیار ہے چاہے لگاتار روزے رکھے کہ درمیان میں گاپ ہی نہ دے یا شروع مہینے میں دو تین روزے رکھ لیا درمیان مہینے میں دو تین روزے رکھ لیا اور آخری مہینے میں دو تین روزے رکھ لیا جیسا چاہے رکھے ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ماہ رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے بہت زیادہ احتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے کیونکہ یہ مہینہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں بیان فرمایا کہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر آ گیا یہی اس مہینے کی فضیلت کے لیے کافی ہے اس مہینے کے علاوہ اور تین مہینوں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے ذلقادہ ہے جو کہ شوال کے بعد آتا ہے ذلحجہ جو کہ محرم سے پہلے آتا ہے اسلامی سال کا آخری وہ مہینہ ہوتا ہے اور ایک ماہ رجب پورے چار مہینے ان چاروں مہینوں کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ جو آدمی ان چار مہینوں میں اپنے آپ کو نیک عامال میں لگائے رکھتا ہے تو اللہ پاک ان چار مہینوں میں کیے ہوئے نیک عامال کی برکت سے پورے سال نیک عامال کی توفیق دیتا ہے اور جو آدمی ان چار مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے رکھ کر کے رکھتا ہے اللہ پاک اس کی برکت سے باقی مہینوں میں برائیوں سے گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے اس مہینے میں اور ان چار مہینوں میں نیک عامال کا عجر اور ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اور گناہوں پر گرفت اور وبال وہ بھی زیادہ ہوتا ہے اس لئے ہمیں ان چار مہینوں میں اور جیسا کہ ابھی ماہ محرم چل رہا ہے تو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اچھے عامال کی طرف توجہ دینا چاہیے نماز ہم پڑھتے ہیں ساتھ میں نوافل کا احتمام کیا کریں قرآن شریف کی تلاوت پہلے نہ کرتے ہو تو اب ان مہینوں میں تلاوت کیا کریں ایک پارہ اگر عام دنوں میں تلاوت کیا کرتے تھے تو اس مہینے میں دو تین پارے پڑھ لیا کرے روزانہ اسی طرح اسی طرح ذکر و اذکار توبہ اور استغفار اور نفلی روزے نفل نمازیں اشراق ہے چاشت ہے عوابین ہے تحجد کی نماز ہے صلاة التوبہ ہے نمازِ حاجت ہے اور اسی طرح صلاة التسبیح ہے جو نماز آپ پڑھ سکتے ہوں ان مہینوں میں پڑھنے کا احتمام کریں ماہِ محرم میں ایک تاریخ آتی ہے دس تاریخ جس کو یومِ آشورہ کہا جاتا ہے یومِ آشورہ دس تاریخ اس تاریخ کے سلسلے میں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی آشورہ کا روزہ رکھتا ہے یعنی محرم کی دس تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کے گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے کبیرہ گناہ اگر کسی نے کیے ہیں تو بازابتہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ان گناہوں کا تعلق لوگوں سے ہے تو پھر لوگوں سے بھی معافی مانگنا ضروری ہوگا تو محرم میں پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور خاص کر دس تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے ایک سال کے گزشتہ صغیرہ گناہ اللہ پاک اس ایک روزے کی برکت سے معاف کر دیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے جانے سے پہلے محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں پر آپ نے یہودیوں کو دیکھا مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے محرم کی دس تاریخ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو کیا وجہ ہے تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے ہمارے پیغمبر یعنی یہودیوں کے جو پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ محرم کی دسوی تاریخ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فیراؤن سے اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمایا تھا فیراؤن اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو قتل کرنے کے لئے نکلا تھا اللہ پاک نے سمندر کے دو ٹکڑے کروائے اور سمندر کے درمیان راستہ بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس راستے سے نکل کر پار ہو گئی فیراؤن اپنے لشکر کے ساتھ اس سمندر کے بنے ہوئے راستے میں آیا تو اللہ پاک نے پانی کو دونوں طرف سے ملا دیا فیراؤن اور اس کی قوم پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محرم کی دستاریخ کو اللہ کے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا کہ اس دن اللہ پاک نے ان کو فیراؤن سے اور اس کے لشکر سے نجات فرمائی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کا یہ جواب سنا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلی طور پر مکمل طور پر ماننے والے ہم ہیں اس لئے ہم اس تاریخ کا روزہ ضرور رکھا کریں گے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ تم سب محرم کی دستاریخ کا روزہ رکھا کرو تو رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے اب محرم کی دستاریخ کا روزہ فرض ہو گیا تو بہرحال رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشور کا یعنی محرم کی دستاریخ کا روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض تھا لیکن جب اللہ پاک نے ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے تب حضور پاک صلی اللہ علیہ سلام نے ارشاد فرما کہ اب آشور کا روزہ ایک نفل روزہ ہے اس روزے کا ثواب ملے گا روزہ رکھنے پر لیکن اس روزے کو رکھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے تم چاہے تو رکھو اگر نہیں چاہتا کوئی عذر ہے یا کوئی عذر نہیں ہے تمہاری مرضی ہے جو رکھے گا اس کو ثواب ملے گا ثواب کیا ہے ایک سال گزرے ہوئے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں محرم کی دستاریخ کا روزہ رکھنے پر بعد میں صحابہ نے آ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو یہ 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 لوگ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان مشابہت پائی جا رہی ہے کامبینیشن ہمارے اور ان کے درمیان ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو سیمیلیارٹی اور کامبینیشن ان کے ساتھ ان کے عمل میں نہ ہو وہ لوگ دس تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں ہم کیا کریں گے ایک اور تاریخ کو بھی روزہ رکھ لیا کریں گے نو تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے دس تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے یا نو کو نہیں رکھا دس کے بعد گیارہ تاریخ کو روزہ رکھیں گے تاکہ ان کے عمل سے ہمارا عمل بلکل ممتاز ہو جائے الگ ہو جائے اور روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم اگلا میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا اور اگلا سال آپ نہیں دیکھ پائے اور ماہ محرم حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں مل سکا لیکن حضور کا وہ فرمان ابھی بھی باقی ہے کہ یہودیوں کے عمل کے ساتھ ہمارا عمل بلکل الگ ہونا چاہیے ان کے عمل کے مشابع اور میاج کھاتا ہوا نہیں ہونا چاہیے تو دیکھئے حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے یہودیوں کے ساتھ ہمارے عمل کو ممتاز کرنے کے لئے ہمارا عمل یہودیوں کے طریقے پر نہ ہو اس کے لئے ارشاد فرمایا کہ ایک روزہ محرم کی دسوی تاریخ کے روزے کے ساتھ میں ملا لیا تاریخ کا روزہ ملا لیا کرو یا گیارہ تاریخ کا روزہ ملا لیا کرو تاکہ ہمارا عمل یہودیوں کے عمل کی طرح نہ ہو تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اور ہمارا جو لائف شٹائل ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ہماری شادی بیاء ہے اور ہمارے گھروں کے احوال ہیں ہمارے معاملات وغیرہ ہیں ان سب کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا طریقہ غیروں کے طریقے سے مختلف ہو ہماری شادی اگر ہو تو ہماری شادیاں غیروں کے طریقے کے مطابق ہرگز نہ ہو لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہماری شادیاں بالکل غیروں کے طریقوں کے مطابق ہیں شادیوں میں جتنے بھی خرافات ہو رہی ہیں شادیوں میں فضول خرچی کا ہونا اور شادی سے پہلے منگنی کی رسم لا حول ولا قوت الا باللہ اسلام کے اندر منگنی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اسلام کے اندر منگنی کی دعوت یا منگنی کا کوئی فنکشن نہ قرآن نے بیان کیا ہے نہ حدیث نے بیان کیا ہے نہ حضور نے کبھی ایسا کیا نہ صحابہ نے کبھی ایسا کیا منگنی کی رسم اسلام کے اندر ہے ہی نہیں منگنی کا عربی زبان میں کوئی ورڈ ملتا ہی نہیں ہے عربی جو ڈکشنری ہے عربی جو لغت ہے عربی جو لینگویج ہے اس کے اندر آپ تلاش کرنے کے لئے بیٹ جائیں منگنی کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے آپ کو پوری ڈکشنری کے اندر ایک لفظ بھی نہیں ملے گا تو پتہ کیا چلا ہے اسلام کا بتایا ہوا کوئی عمل نہیں ہے لڑکی آپ نے دیکھی ہے باپ ہے لڑکے کا باپ اور لڑکے کی ماں ہے بہن ہے دو چار قریبی نہایت رشتہ دار مل کر کے لڑکی کے گھر چلے گئے اور لڑکی کو پسند کر لیا تاریخ وغیرہ تی کر لیے کہ فلان تاریخ میں نکاح رکھ لیں گے ہو گیا باز آپ تا لوگ شادی محلوں کے اندر شادی محلوں کے اندر باز آپ دعوت کر رہے ہیں منگنی پر اتنا خرچ کیا جا رہا ہے کہ اتنے پیسوں میں امیر آدمی کی ایک دو شادی آرام سے ہو جائے گی اور غریبوں کی شادیاں تو دس پندرہ ہو جائیں گی اتنا پیسہ صرف منگنی وں کرنا نہیں چاہتے لڑکے والوں کی طرف سے زور دیا جاتا ہے اور بعض جگہ الٹا ہوتا ہے لڑکے والے نمازی روزہ پریزگار والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈائرکٹ نکاح کا پروگرام رکھ لیتے ہیں منگنی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی لڑکی ہمیں پسند آگئی ہمارا لڑکا آپ کو پسند آگیا ہے چلو رشتہ تی کر دو تاریخ فکس کر دو لڑکی والے بولتے ہماری ناک کٹ جاتی ہماری ناک کٹ جائے گی لڑکے والے راضی ہیں کہ بغیر منگنی کہ ہم شادی کر لیں لڑکی والے راضی نہیں ہوتے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہماری ایک لڑکی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لڑکی شادی کے سلسلے میں ہم مکمل اپنا پیسہ سرف کریں ہماری یہ بڑی چاہت ہے ہم کریں گے آپ کا ایک روپیہ ہمیں نہیں چاہیے لڑکی والے بولتے ہیں یہ جو منگنیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بیچاری غریب بچیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں غریب آدمے کے پاس شادی کے لئے پیسہ ہوتا ہے منگلی کے لئے منگنی کے لئے پیسہ نہیں ہوتا اب وہ منگنی میں اگر پیسہ خرچ کرتا ہے بکرا وغیرہ لاتا ہے پچاس سو آدمیوں کی دعوت کرتا ہے سارا پیسہ وہیں ختم ہو گیا اب وہ شادی میں کیا پیسہ خرچ کرے گا یہ جتنے مالدار لوگ چاہے میں ہوں آپ ہیں کوئی بھی ہو مجھے کسی سے کوئی گلا کوئی شکوا نہیں ہے آپ جو کر رہے ہیں آپ کریں میں جو کر رہا ہوں میں میرا بڑے پیمانے پر جو لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غریب بچیوں کی شادیوں پر اثر ہو رہا ہے ان تمام مالدار حضرات کو اپنی کھی ہوئی منگنیوں کا حساب قیامت میں دینا ہوگا اگر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے کھول کر کے بیان نہیں کی تو میں جو آپ سے ایک ایک روپیہ تنخہ لے رہا ہوں مجھے اس ایک ایک روپیہ کا جواب قیامت میں اللہ کو دینا ہوگا کہ اے شاہ جہان تم مسجد کا امام تھا تیرے سامنے فلا فلا برائیاں ہوا کرتی تھی تُو نے لوگوں کو نہیں بتایا اپنی کرسی بچانے کے لیے امامت کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں سے تنخہ لیتا تھا لیکن صحیح دین لوگوں کو نہیں بتاتا تھا چل آج تو بھی جا کر جہنم میں سزا کٹ کر آ سمجھ میں آگئی بات امام کو نہیں چھوڑا جائے گا کسی مولوی کو نہیں بخشا جائے گا کسی مفتی کو نہیں چھوڑا جائے گا اسی طرح آپ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا ہر ایک کا حساب ہونا ہے ہر آدمی اپنی ذمہ داری پورا کرے مسجد کا متولی ہے پریسیڈنٹ ہے معزن ہے امام ہے آپ ہیں ہر آدمی اپنی ذمہ داری پورا کرے ورنہ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا شادیوں کا اور منگنی کی بات چلی تو یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں آج کل منگنیوں میں کیا ہو رہا ہے نکاح ہونے سے پہلے ہی لڑکا اور لڑکیوں کی ملاقات ہو رہی ہیں بڑی سی کرسی بنائی ہوئی رہتی ہے ایک طرف لڑکا ہے دوسری طرف لڑکی بیٹھی ہوئی ہے پہلے پردے میں رہتے ہیں کہ فلان لڑکے کا رشتہ فلان لڑکی کے ساتھ تیہ ہوا ہے اس کے بعد میں جب پروگرام ختم ہو گیا پھنچو بھرکا نکال کر آتا ہے لیا جاتا ہے ایک ساتھ میں ایک کرسی پر ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی لڑکی دونوں بیٹھے ہوئے ماں بھی دیکھ رہی ہے باپ بھی دیکھ رہا ہے سارے رشتہ دار دیکھ رہے ہیں سارے ڈاڑی ٹوپی والے سب دیکھ رہے میں بھی دیکھ رہا آپ بھی دیکھ رہے کوئی کچھ نہیں کر پاتا کوئی سمجھانے کے لئے جا رہے تیرا کام دیکھ جا رہے کوئی اگر سمجھانے کے لئے جائے تو اس کو ڈانٹ کر کے بھگا دیا جاتا ہے کون سے زمانے کا ہے تو آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے کیا تو زمانہ فار پورورڈ ہے اپ ٹو ڈیٹ چل رہا ہے اس لئے میں نے اس نکاح کو قبول کیا کہنے سے پہلے ہی سب کچھ ہو رہا ہے مسافہ ہو رہا ہے لگ لگ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں گلے میں ہاتھ ڈال کر کے فوٹو نکالا جا رہا ہے اور مسافہ وغیرہ سوچئے یہ سارے کام قرآن نے بتایا ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے یہ سارا کا سارا طریقہ بالکل غلط ہے اور غیروں کا طریقہ ہے اسلامی ہرگز نہیں ہے شادیوں کے سلسلے میں تو اتنی باتیں ہیں اتنی باتیں ہیں ایک ایک چیز کو ترتیب وار اگر بیان کیا جائے تو مجھ جیسے جاہل اور انپڑ مولوی کے لئے کم از کم ایک مہینہ لگے گا ڈیلی اگر بیان کروں ایک ایک چیز کے بارے میں قرآن کی آیت کو سامنے لا کر حدیث کو سامنے لا کر کہ فلا عمل سنت کے مطابق ہے اور فلا عمل سنت کے خلاف ہے یا بالکل شریعت ہی کے خلاف ہے ڈیٹیل سے اگر بیان کریں تو کم از کم ایک مہینہ لگے گا اتنی ساری خرابیہ ہیں رشتہ ڈھونڈنے سے لے کر شادی کے ہونے تک بہرحال دیکھئے روزہ ایک عبادت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا فرمایا محرم عمل یہودیوں کے عمل کے مطابق نہیں ہونا چاہیے مختلف ڈیفرنٹ ہونا چاہیے سیمیلارٹی نہیں ہونی چاہیے دونوں کے درمیان اس لئے حضور نے ارشاد فرمایا محرم کی دس تاریخ کے روزے کے ساتھ یا تو نو تاریخ کا روزہ ملالو یا گیارہ تاریخ کا روزہ ملالو دو روزے رکھ لیا کرو تاکہ ہمارا عمل ان کے عمل سے مختلف ہو ڈیفرنٹ ہو بلکہ ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا خالف الیہود و النصار مخالفت کرو یہودیوں اور نصرانیوں کے عمل کی ان کے عمل سے ہمارا عمل بلکل میچ نہیں ہونا چاہیے محرم کی دستاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے ایک سال کے گزشتہ سغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح محرم کی دستاریخ کو ایک روایت میں آتا ہے من وسع على نفسی و على اہلی وسع اللہ على اہلی سائر سنتی او کما قال اللہ علیہ سلات و السلام کہ جو آدمی محرم کی دستاریخ کو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے ان کے اوپر اپنا مال یعنی معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ روپیہ پیسہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے سال اس کے گھر میں برکت نازل فرماتا ہے وہ ساتھ پیدا کر دیتا ہے تو محرم کی دستاریخ کو کیا کرنا ایک تو روزہ رکھنا ہے محرم کی دستاریخ کو روزہ رکھنا ہے اس سے پہلے نو تاریخ کو روزہ رکھ لیں یا نو کو نہیں رکھ رہے ہیں دس کو رکھ رکھ اس سے ایک دن یا اگلے دن روزہ ملا لیں گے اور محرم کی دستاریخ کو کیا کرنا ہے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کچھ زیادہ کرنا ہے اگر روز آنا گھر میں ایک سالن پکتا ہے تو محرم کی دستاریخ کو کچھ زیادہ سالن بنانے کا انتظام کر دیا گوشت وغیرہ دو تین طرح کے بنا دیئے گوشت کے سالن میٹھا ایک دو زیادہ بنا دیا اور اسی طرح فروٹ فل وغیرہ لا کر رکھ دیئے اس کو دن میں پکا لیا افتار کے وقت میں کھا لیا سمجھ میں آگئی بات کیونکہ صبح میں روزہ رکھیں گے تو افتار کے وقت میں وہ سب کھا لیں گے یا گھر والوں کو کپڑا وغیرہ دلوا دیا نیا کپڑا یہ بھی کر سکتے ہیں اور گھر میں جو کھانا بنا ہے اس میں سے تھوڑا پڑوسیوں کو بھی دے دیا کریں کیونکہ پڑوسیوں کا بھی حق کھوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ اچھا سالن بنا ہے تو پڑوس میں بھی تھوڑا سا اچھا سالن پہن جانا چاہیے تو بہرحال محرم کی دستاری کو یہ کرنے والا کام ہے ماہ محرم کو لوگوں نے کیا سمجھا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نووہ دکان نہیں رشتہ نہیں دیکھ رشتہ تائی کرنا نئے شادی ہوئے دولہ دولہن کو ایک ساتھ نہیں رہنا اور اسی طرح نیا کپڑا نہیں پہن اور عورت ہے تو مہندی نہیں لگانا سرما نہیں لگانا خوشبو استعمال نہیں کرنا اور اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں کالے رنگ کے کپڑے ماتم کرنا نوحہ کرنا یہ سب کام لوگوں کے بنائے ہوئے حضور نے نہیں فرمایا صحابہ نے نہیں کیا کسی کا بھی یہ عمل نہیں ہے یہ صرف لوگوں کا بنایا ہوا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں رشتہ دیکھ سکتے ہیں نئے گھر میں مکان میں جا سکتے ہیں اور سارے کام کر سکتے ہیں نیام بیوی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کوئی منع نہیں یہ سب لوگوں کا بنایا ہوا ہے کہ فلا کام نہیں کر سکتے محرم کے مہینے میں جہاں بہت ساری خرابیہ ہیں ان میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ محرم کی دستاریخ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں محرم کی دستاریخ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے لوگوں نے بنایا ہوا ہے لوگوں کا سمجھا ہوا ہے حالانکہ محرم کی دستاریخ کی فضیلت ابھی میں نے آپ کو بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فیراؤن سے اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی محرم کی دستاریخ کو اور اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں اور اس سے پہلے زمین اور آسمان کو کہ محرم کی دستاریخ کو یا ماہ محرم کو جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے یہ بالکل غلط ہے اور اپنی طرف سے بیان کی ہوئی بات ہے قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے دوسری بات محرم کی دستاریخ کو لوگ ماتم کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پنجا یا ان کی گھوڑ سواری اور اس طرح کے جھنڈے وغیرہ لے کر کے لوگ ماتم کرتے ہیں گلیوں میں سڑکوں میں گھومتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم ایک بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں محرم منا رہے ہیں یہ کوئی اسلام اگر غم کا سبب ہے یعنی ان کی شہادت ہوئی ہے اس لیے غم کرنا ہے تو حضرت عمر کی بھی شہادت ہوئی ہے حضرت عبوبکر کی بھی وفات ہوئی حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت ہوئی اس طرح کتنے ہزاروں صحابہ ہیں جن کی شہادت سال کے کسی نہ کسی مہینے میں کسی نہ کسی دن ہوئی ہے تو باقی دنوں میں شہادت کی وجہ سے غم کیوں نہیں مناتے غزو وحد میں ستر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیت چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزو وحد میں شہید ہو گئے ان کی شہادت پر حضور کو اتنا غم ہوا کہ آپ نے فرمایا سید شہدائی حمزہ تمام شہیدوں میں سب سے بڑے شہید اگر کوئی ہیں تو وہ میرے چچا ہیں اتنی بڑی شہادت ہے ان کی اور ان کی شہادت پر حضور کو اتنا غم ہوا کہ ان کا جنازہ لاکر کے رکھا گیا ستر صحابہ شہید ہوئے تھے حضور نے اپنے چچا کی جنازے کی نماز پڑھائی پھر دوسرا جنازہ لائیا گیا حضور کے چچا کا جنازہ رکھا ہی ہوا ہے اس کو نہیں ہٹائے دوسرا جنازہ لائیا گیا اس کی آپ نے نماز پڑھائی تیسرا لائیا گیا اس کی آپ نے نماز پڑھائی سامنے حضور کے چچا کا جنازہ ہے موجود اس کے ہوتے ہوئے دوسرے جنازے لاتے گئے نماز ہوتی گئی لے جاتے گئے اس طرح حضور نے ستر مرتبہ اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھائی ہے کتنا غم ہوا ہوگا حضور کو جس جن ہوئی ہے اس دن تم مات کرو نوحہ کرو نہیں فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے کتنے سال بعد کس جگہ کس طرح شہید کیے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو معلوم تھا حضور نے بتایا بھی تھا کہ میرے نواز حسین کو فلا میدان میں شہید کیا جائے گا اتنا آپ نے بتایا اگر ماتم کرنا جائز ہوتا تو حضور نے کیوں نہیں بتایا کہ میرے نواز کی شہادت کے دن تم ماتم کیا کرو گلی کچھوں میں جھنڈے لے کر گھوما کرو کیا حضور نوز بللہ کوئی دین کی بات چھپا سکتے جو یہ لوگ ماتم وغیرہ کرتے ہیں سبیلے وغیرہ لگاتے ہیں پانی کے کھچڑا وغیرہ بنا کر جو تقسیم کرتے ہیں اور ادھر جو جھنڈے وغیرہ لے کر گھومتے ہیں یہ سب غیر اسلامی طریقہ ہے شیعوں کی طرف سے روافیس کی طرف سے آیا ہوا طریقہ ہے اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہرگز نہیں ہے اس لئے ہمیں شریعت نے جو بتایا وہ کام کرنا ماہ محرم میں کیا کرنے کو کہا جتنا ہو سکے نیک آمال زیادہ کرو اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر کے رکھو پورے مہینے میں جتنے روزے ہو سکتے ہیں اتنے روزوں کا احتمام کرو کچھ نہیں ہو سکتا تو کم اس کم محرم کی دستاری کا روزہ رکھو اور اس کے ساتھ میں پہلے یا بعد میں ایک روزہ ملالو محرم کی دستاری کو اپنے گھر والوں کے اوپر اپنا حلال پیسہ کچھ زیادہ خرچ کرو گھر والوں کے لئے ہو رہے ہیں اور وہ اسلام کے بتائے ہوئے نہیں ہے حضور کے یا صحابہ کے بتائے ہوئے نہیں ہے تو وہ سب کے سب قابل ترک ہیں اور شریعت کے خلاف ہیں اللہ پاک ہمیں صحیح دین کو سیکھنے کی سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے